ادھر ہندوستان نے کورونا سے جنگ جیتی اور دھیرے دھیرے پورے دیش میں پھیلے وائرس کے پرکوب کو ختم بھی کیا لیکن بیٹے کچھ دنوں سے لگاتار کورونا سنکرمال کے معاملوں میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے وائرس کی وجہ سے موت کے آخرے بڑھتے جا رہے ہیں مگر کیوں دیش میں ویکسینیشن یودھستر پر جا رہی ہے کورونا کی دو دو ویکسین لوگوں کو لگائی جا رہی ہیں باوجود اس کے گھاتک وشانوں کا خیر کم کیوں نہیں ہو رہا آخر کیوں کلر کورونا دیش کے تمام راجیوں میں پھر سے پاؤں پسار رہا ہے تو جان لیجے اس کے پیچھے کی وجہ ہے کورونا کا ٹو ایکس میوٹنٹ اور سیون سیون ون ویرینٹ جو پہلے سے زیادہ گھاتک اور خون کھار ہے آخر کیسے اس رپورٹ کے ذریعے جانیے وائرس کی سیکنڈ ویو ہندوستان میں دستک دے چکی ہے کئی راجیوں میں کورونا سنکرمند کی ماملے ہر نئے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کلر کورونا کی رفتار کو دھامنے کے لیے کہیں نائٹ کرفیو تو کہیں ریڈ زون میں لاؤگ ڈاؤن تک لگایا جا رہا ہے مگر گھا تک وشانوں کا پرکوب کم ہونے کی بجائے دگلی رفتار سے کہر برپا رہا ہے دیش میں جس تیزی کے ساتھ کورونا پاں پسار رہا ہے جس طرح وہ لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وائرس کا ڈبل میوٹینٹ یعنی ایک ہی وائرس کے دو الگ لگ ہو جو کی پہلے سے زیادہ سنکرامک اور گھا تک ہے اتنا ہی نہیں صرف ہندوستان میں ہی کورونا وائرس کے 771 الگ لگ ویریانٹ ملے ہیں اور اس کی پشتی خود سواست منترالے نے کی ہے سواست منترالے نے دس نیشنل لیبز کا ایک گروپ بنایا ہے جہاں کورونا کی ویریانٹ کی جینوم سیکوینسنگ کی جا رہی ہے دیش کے اٹھارہ راجیوں سے وائرس کے دس ہزار سات سو ستاسی سیمپل ٹیسٹ کیے گئے جس میں کورونا وائرس کے قریب 771 الگ ویریانٹ پکڑ میں آئے ہیں کسی بھی وائرس میں لگاتار بدلاب ہونا سامانے بات ہے لیکن ہندوستان میں کورونا کا جو ڈبل میوٹینٹ پایا گیا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے یہ میوٹینٹ بڑی ہی تیزی سے لوگوں کو سنکرمت کرتا ہے عام طور سے دیکھائیے گیا ہے کہ وائرس جب چریتر بدلتا ہے تو اس میں یہ کہلاتا ہے ڈریفٹ یہ کہلاتا ہے شفٹ کہ ڈریفٹ ہوتا ہے جو تھوڑے سے چینجز ہوئے ایک دو جگہ پہ اس پائی پروٹین میں کہ ایک جو پروٹین ہے وہ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلی گئی دوسرا ہے شفٹ کہ ٹوٹل جنوم وائرس کا بدل جائے اور وہ زیادہ ہے ویرولینٹ ہو جائے دیش کے اٹھارہ راجیوں میں جو سات سو اکھتر ویرینٹس ملے ہیں ان پر نہ ہی کوئی ویکسین اور نہ ہی ایمیونٹی اثر کر سکتی ہے سواس منترالے کی طرف سے کورونا وائرس کے ویرینٹس کو لے کر جو آکڑا جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق سات سو چھتیس ویرینٹ بریٹین کے چوتیس ویرینٹ دشوڑ افریقہ کے اور ایک ویرینٹ برازیل کا پائے گیا ہے یہ ویکسین بنانے والے کمپنیاں بھی بھی لوگسکوپ بنا رہے ہیں وہ نیرنتر نئی ویکسینز اور ویکسینز میں بدلاؤں لانے کا بھی پریادن کرتے جا رہے ہیں جس سے یہ ویکسینز یہ چریتر بدلتے ہوئے وائرس کے اگینسٹ بھی کام کر جائے اس کے خلاف بھی کام کر جائے ایسا ہمارے جو ویکسین بنانے والے ہیں وہ برابر لگاتار ان افرٹس میں اس پریادن میں لگے ہوئے ہیں بریٹین کے ویرینٹ کا سب سے زیادہ اثر پنجاب میں دیکھنے کو ملا پنجاب میں بیتے 24 گھنٹوں میں 2600 سے زیادہ سنکرمند کی ماملے سامنے آئے ہیں تو وہیں 49 لوگوں کی جان جا چکی ہے سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ لوگوں میں وائرس کا جو ویرینٹ ملا ہے ان میں سے 70 فیصیدی تو صرف بریٹین کا ہے جو پہلے بیرس تھا اس سے کافی سٹرونگ ہے 70 پرسینٹ سے زیادہ سٹرونگ ہے اور اس بیرس نے پہلے تو ہمارے اوبریج والے خاص کر کے سینے سیٹیجن سی جہاں کو موروٹری آلے کے سی جن کو اور بمہاری تھی وہ لوگ اس کی پکڑ میں آتے تھے لیکن اس نیس ٹرین کے ساتھ ہمارا جنگ بلد ہے وہ بھی اس کی جکڑ میں آگیا نئے خطرے کو دیکھتے ہوئے پنجاب کی سرکار سخت نیم بنا رہی ہے کئی طرح کی گائیڈ لائنز کو بھی جاری کیا گیا ہے اکتسمار شتہ کی سکول کالیجز کو بند کر دیا گیا ہے پرکشائیں ٹال دی گئی ہیں پنجاب کے کئی زلوں میں نائٹ کرفیو لگایا گیا ہے لیکن ابھی بھی لوگ سرکار کی نردیشوں کا پالن کرتے دکھائی نہیں دے رہے لگاتار کرونا کے معاملوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے پنجاب کے لئے چنتہ کی بات یہ ہے کہ جو یوکے ویریانٹ ہے بی ون ون سیون اس کے کئی معاملے پنجاب کے محالی اس کے علاوہ ہشیارپور اور جالندر میں سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ یہ جو یوکے ویریانٹ ہے اس کے کارن انفیکشن کے معاملوں میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے میں اس وقت پنجاب کے محالی کے فیس سکس ہسپٹل میں موجود ہوں یہاں پر آپ دیکھیں میرے پیچھے جو یہاں پر ایک روم بنایا گیا ہے جہاں پر کوویڈ نائنٹین سیمپلنگ لی جاتی ہے وہاں پر آپ دیکھیں کتنی بھیڑ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو لگاتا ڈاکٹرز کی طرف سے کرونا ٹیسٹ کروانی کی صلاح دی جاری ہے لیکن ایک اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ان کے بیچ میں کوئی بھی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہے اس سے دوری جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے یہ سب کرونا سسپیکٹ ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کرونا پوزیٹیو آئے اور کچھ لوگ نیگٹیو بھی ہو لیکن ٹیسٹ کے دورانی آپ دیکھیں سوشل ڈسٹنسنگ پروٹیکول کا بلکل بھی یہاں پر پالن نہیں کیا جا رہا ہے مدھ پردیش میں بھی گھا تک وشانو رفتار پکڑ چکا ہے شیوراز سرکار کرونا کے ہات سپوٹ زون پر نظر بنائے ہوئے ہیں ایم پی میں سب سے زیادہ ماملے راجدھانی بھوپال اندور اور جبلپور سے سامنے آئے ہیں راجس سرکار نے ان تینوں شہروں میں ہر عبیوار لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی سختی برتی جا رہی ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں مدھ پردیش کی بات کریں تو روزانہ قریب سترہ سو سے زیادہ ماملے آپ سامنے آنے لگے ہیں ایسے میں راجشہ سنگ کی طرف سے تھوست قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ایک آدیش جاری ہوا ہے جس میں بھوپال اندور اور جبلپور سامنے کل ساتھ جلے ہیں جہاں پر سنڈے کا لگ ڈاؤن لگا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب یہاں پر ریسٹورنٹس کو بند کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں یعنی کہ یہاں پر لوگوں کا بیٹھنا بلکل پرتیبندیت رہے گا ٹیک آوے اور ہوم ڈیلیوری چالو رہے گی ہم یہاں پر ریسٹورنٹ پہنچے ہیں اور یہاں پر پوری طرح سے آپ دیکھئے کہ راستہ بند کر دیا گیا ہے اندر کی آواجہی پوری طرح سے پرتیبندیت ہے اور کیولٹ ٹیک آوے اور جو ہوم ڈیلیوری کا سسٹم ہے وہ چالو ہے لیکن اندر کی بات کرو تو اندر جانا پوری طرح سے منع ہے جمہو میں بھی مہماری کو روکنے کے لیے نئے پروٹیکالز جاری کر دیے گئے ہیں کورونا کے دوبارہ بڑھتے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر سرکار نے نیاموں کو توڑنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا پلان تیار کیا ہے جو بینا ماسکی کے اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں یا پھر سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ان کے خلاف پولیس کاروائی کر رہی ہے نئی گائیڈ لائنز کوویڈ نائنٹنگ کو لے کر جو سرکار ہے اس نے یہاں پہ لوگوں کو صاف طور پہ کہا ہے کہ ان کو پالن کیا جائے لیکن ان سب کے بیچ جمہو کشمیر پولیس کس طریقے سے ایکشن موڈ میں دکھ رہی ہے یہ صاف طور پہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں بینا ماسک کے ان کو یہاں پہ وائلیٹر جو ہے ان کا یہاں پہ چالان کٹا جا رہا ہے اور صاف طور پہ آپ اپنے ٹی وی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جمہو کشمیر پولیس جو ہے کوویڈ نائنٹین گائیڈ لائنز کا جو لوگ پالن نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف یہاں پہ سکت سے سکت کاروائی جو ہے پولیس یہاں پہ کر رہی ہے اپنے ماسک پہنے رکھی ہے سبھی لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے ماسک پہننے لیے اتنا ہی نہیں جمہو کشمیر میں پولیس کی ایک ٹیم پیٹرولنگ کے دوران لاؤڈ سپیکر کے ذریعے لوگوں سے ماسک پہننے اور دو گز کی دوری رکھنے کی لگاتار اپیل کر رہی ہے کسی بھی طرح کی کتاہی نا بھرتنے کا نردیش بھی دیا جا رہا ہے اس سمعے میں موجود ہوں جمہو کشمیر پولیس کی پی سی آر وین میں جہاں پر آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر پولیس کے آفیسر کس طریقے سے جگہ جگہ جا کر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اناؤنس کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس مہماری جو ہے وہ کوئی نورمل مہماری نہیں ہے بلکہ اپنا خیال خود رکھیں ماسک پہنیے کیونکہ بیڑ بار جیسے علاقے میں ضرور آپ کو ماسک پہنا ہے سوشل ڈسٹن جو ہے وہ پوری طریقے سے منٹین کریں جمہو میں الگ الگ جگہوں پار کرونا کی ٹیسٹنگ بھی کی جا رہی ہے رشاہ سن کی طرف سے سخت نردیش ہے کہ جو بھی پردیش میں باہر سے آئے گا اس کے پاس کورونا کی نیگٹیو ریپورٹ ہونی چاہیے ٹھیک اسی طرح راجستان میں بھی آٹی پی سی آر کی نیگٹیو ریپورٹ دکھانا ضروری ہے بینا نیگٹیو ریپورٹ کی راجستان میں انٹری بند کر دی گئی ہے کورونا کی دوسری ویو کو دیکھتے ہوئے راجستان کی سرکار نے کئی پابندیاں لگائی ہے راجستان کی سرکار نے آٹھ شہروں کے اندر نائٹ کرفیو لگایا ہے ساتھی جو بھی شہر ہیں بازار ان کے بند رہیں گے ساتھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ریلوی سٹیشن بس ٹین سے نکلتے ہیں تو اس طرح سے آئی ٹی پی سی آر ٹیسٹ کرانا انیوارے ہوگا اور غولی کا آئیوجن بھی اب بند ہو گیا ہے جیپور کے ریلوی سٹیشن پر آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں آئی ٹی پی سی آر ٹیسٹ جو بھی لوگ آ رہے ہیں باہر سے پراغ راج اور جیپور کے ٹرین آئی ہے اس کے تمام یادنیوں کی آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کی جاری ہے ہر راجع سرکار اپنی طرف سے سختی برت رہی ہے نئے میوٹینٹ اور ویرینٹ کو دیکھتے ہوئے خطرہ کافی بڑھ گیا ہے ایسے میں لوگوں کو خود سابدھانی برت نہیں ہوگی کیونکہ اگر اسی رفتار سے معاملے بڑھتے گئے اسی رفتار سے لوگوں کی موت ہوتی رہی تو یقین مانیے پھر سے ہندوستان میں لوگ ڈاؤن کی ضرورت پڑ سکتی ہے بھوپال سے مکرند کالے جائپور سے جتیش جیٹھا نندانی چندگر سے موہیت ملہوترا اور جمہو سے امکیت بھٹ کے ساتھ بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیشکی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر